بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں اگائی فرام کی جائے گی اگر ہم ملک میں رائج نظام حکومت کو دیکھیں تو آئین کے آرٹیکل پچاس کے مطابق ملک کے اندر پارلیمانی نظام جو ہے وہ رائج آئے جس میں صدر پاکستان نیشنل اسمبلی اور سینٹ شامل ہیں نیشنل اسمبلی کی اگر ہم بات کریں تو تونٹی فیفت امینڈمنٹ کے بعد جو کہ اریسٹ وائل فاتا جو تھا اس کو کے پی کے اندر مرج کیا گیا اور جتنے بھی ٹرائبل ڈسٹرک تھے اس کو کے پی کا حصہ بنا دیا گیا اس کے بعد نیشنل اسمبلی کی جو نشستیں ہیں ان کی تعداد تین سو چھتیس بنتی ہے اگر ہم اس کی جو ڈسٹریبیشن ہے صوبوں کے اندر جو اس کی فیڈریٹنگ یونٹ ہیں اور فیڈرل کیپیٹل میں دیکھیں تو کچھ اس طرح سے ہے بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں تو جنرل نشستیں جو ہیں وہ سولہ ہیں اور خواتین کی جو نشستیں ہیں وہ چار ہیں تو ٹوٹل جو بلوچستان میں نیشنل اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کی تعداد بیس بنتی ہے خیبر پختونخار کے اندر جو جنرل نشستیں ہیں ان کی تعداد فورٹی فائیو ہیں جبکہ خواتین کی جو ریزرف سیٹس ہیں ان کی تعداد دس ہے اور ٹوٹل اس طرح سے پچپن نشستیں جو ہیں نیشنل اسمبلی کی خیبر پختونخواہ کے صوبے میں بنتی ہیں اسی طرح پنجاب کو اگر دیکھیں تو پنجاب میں جنرل نشستوں کی تعداد جو ہے وہ ون فورٹی ون ہے جبکہ جو خواتین کی ریزرو سیلٹس ہیں ان کی تعداد بتیس ہے اور ٹوٹل جو ہے اس صوبہ پنجاب کے اندر نشنل اسمبلی کی ایک سو تہتر بنتی ہے اسی طرح سندھ میں جو جنرل نشستیں ہیں ان کی تعداد جو ہے قومی اسمبلی کی سکسٹی ون بنتی ہے اور جو خواتین کی نشستیں وہاں پہ ریزرو ہیں ان کی تعداد چودہ ہے اور کل ملاک صوبہ سندھ کے لیے جو نشنل اسمبلی کی نشستیں ہیں ان کی تعداد سیونٹی فائیو بنتی ہے اور فیڈرل کیپیٹل میں جو ہے جنرل نشستیں جو ہیں وہ نشنل اسمبلی کے اندر تین ہیں تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو نشنل اسمبلی کے اندر جو جنرل نشستوں کی تعداد ہے وہ کل ملاک چاروں صوبوں کو اور فیڈرل کیپیٹل اسلام آباد کو وہ دو سو چھے سٹھ بنتی ہے اور اسی طرح چاروں صوبوں کی اگر ریزرو جو سیڈز ہیں خواتین کے لیے دیکھا جائے تو ان کی تعداد سکسٹی بنتی ہے اور ٹوٹل جو ہے تین سو چھبیس نشستیں جو ہیں قومی اسمبلی کی اس طرح سے ہیں اس کے ساتھ ساتھ دس نشستیں جو ہیں وہ غیر مسلم کے لیے آئین کے اندر آئین کا جو آرٹیکل فیفٹی ون ہے اسمبلی کے اندر جو ہے وہ غیر مسلم کی نشستیں جو ہیں ان کی تعداد دس ہوگی تو اس طرح کل ملاک جو نشنل اسمبلی کے اندر نشستوں کی تعداد ہے وہ تین سو چھتیس بنتی ہے اب اگر اس کا طریقہ انتحاب دیکھا جائے تو جو جنرل نشستیں ہیں جن کی تعداد پاکستان کے اندر دو سو چھے سٹھ ہے اس پہ الیکشن کمیشن جو ہے ہلکا بندی کا عمل جو ہے وہ سارے انجام دیتا ہے اور ہر ڈسٹک کو جو ہے پاپولیشن کا جو کوٹا ہر ڈسٹک کا بنتا ہے اس کے مطابق کانسیچوینسیز کے اندر جو ہے الیکشن کمیشن ان کو تقسیم کرتا ہے تو اس طرح جو وہاں پہ کانسیچوینسیز کے اندر جنرل نشستوں پہ انتحاب ہو رہا ہوتا ہے اس کے لیے فرسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم کے تحت الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے اور ہر جو ایڈلٹ فرنچائز ہے لوگ ووٹ کاسٹ کر دے ہیں اور جو سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والا کینیڈیٹ ہے اس کو کامیاب قرار دیا جاتا ہے تو اس طرح سے دو سو چھے سن نشستوں پر جو ہے جو جنرل ووٹ کا طریقہ کار ہے اس کے مطابق جو ہے وہ قومی اسمبلی کی نشستوں پہ انتحاب ہوتا ہے جو ریزرو خواتین کی نشستیں ہیں جن کی تعداد ساٹھ بنتی ہے اس پہ ہر پروینس کے لیے جیسا کہ میں نے پہلے ڈیٹیل سے بیان کیا کہ ہر پروینس کو وہ سیٹیں ایلوکیٹڈ ہیں تو اس کا طریقہ انتحاب جو ہے وہ خواتین کی جو ریزرو نشستیں ہیں ان پہ لسٹ پی آر سسٹم کے تحت ہوتا ہے یعنی پرپورشنیل سسٹم جو ہے ریپریزنٹشن اس کے تحت ان کا انتحاب ہوتا ہے جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹی جو کہ الیکشن میں حصہ لے رہی ہوتی ہیں وہ اپنی اپنی پریارٹی لسٹ جو ہے ہر صوبے میں جو ریٹرننگ آفیسر جن کو نوٹیفائی الیکشن کمیشن کرتا ہے اس کے پاس وہ اپنی پریارٹی لسٹ جو ہے خواتین کی وہ جمع کرواتے ہیں اور اس پریارٹی لسٹ کے مطابق جو ہے نومینیشن پیپر فائل کیے جاتے ہیں جن کی ریٹرننگ آفیسر صاحب بقاعدہ سکروٹنی کرتے ہیں اور جب انتحاب کا عمل جو جنرل نشستوں پہ انتحاب کا عمل مکمل ہوتا ہے تو ہر صوبے کے اندر جو ہے وہ جتنی نشستیں کوئی پولیٹیکل پارٹی جیت کے سامنے آتی ہے اس کے حساب سے الیکشن کمیشن جو ہے ہر پولیٹیکل پارٹی کا جو پرسنٹم شیئر ہے اس کو ورک آٹ کرتا ہے اور اس شیئر کی بنیاد پہ وہ جو پریارٹی لسٹ جو ہے پولیٹیکل پارٹی کی طرف سے وہ جو ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع شدہ ہوتی ہے اس میں سے پریارٹی کے آرڈر کے حساب سے پھر جتنی جتنی نشستیں کسی پولیٹیکل جماعت کی بنتی ہیں ان کو الیکشن کمیشن جو ہے نوٹیفائی کرتا ہے بینے ہی جو غیر مسلم کی دس نشستیں ہیں ان کے لیے بھی پورے پاکستان سے جتنی بھی کوئی پولیٹیکل جماعت ہے وہ قومی اسمبلی کے لیے نشستیں جنرل ون کرتی ہے تو اس کی بیس پہ پرسنٹم شیر نکال کے تو وہ جو دس سیٹے ہیں وہ بھی اسی طرح جو ہے ان کا نوٹیفکیشن کمیشن کرتا ہے اور غیر مسلم کی جو نشستیں ہیں ان پہ بھی جو انتحاب ہے وہ اسی طرح بالکل لسٹ پی آر سسٹم کے تحت ہوتا ہے اور پروپورشنیٹ ری پریزنٹیشن سسٹم جو ہے اس کو فالو کیا جاتا ہے اور تمام پلیٹیکل جماعتوں کی طرف سے جو ہے وہ اپنی اپنی پریارٹی لسٹ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کروائی جاتی ہیں تو اس طرح سے نشنل اسیمبلی کے اندر جو تین کیٹیگری کی سیٹ ہیں جس میں جنرل نشستیں ہیں وہ دو سو چھے سٹے ہیں اور جو ریزرف خواتین کی سیٹ ہیں جن کی تعداد سیٹ ہے ان پہ لسٹ پی آر سسٹم کے تحت انتحاب کیا جاتا ہے اور اسی طرح جو غیر مسلم کی دس نشستیں ہیں ان پہ بھی انتحاب جو ہے وہ لسٹ پی آر سسٹم کے تحت عمل میں آتا ہے اس زمن میں میں یہ بات فردر واضح کرتا جاؤں کہ جب الیکشن کمیشن پرسنٹم شیئر جو ہے پلٹیکال پارٹیز کے لیے ورک کر رہا ہوتا ہے تو اس میں جتنے بھی اڈیپیڈنٹ کینیڈیٹ جو ہیں وہ جیت کہاتے ہیں ان کو یہ ٹائم دیا جاتا ہے کہ جب الیکشن کمیشن ریٹرنڈ کینیڈیٹ کا نوٹیفکیشن کرتا ہے تو اس کے تین دن کے اندر اندر وہ جو انڈیپیڈنٹ کینیڈیٹ ہیں وہ کسی بھی پلٹیکل پارٹیز کو جو ہے وہ جائن کر سکتے ہیں تو اس طرح سے پلٹیکل پارٹی کی جو سٹرنٹ ہے اس میں وہ انڈیپیڈنٹ کینیڈیٹ کی تعداد بھی شامل ہوتی ہے جو کسی پلٹیکل پارٹی کو جائن کرتے ہیں تو اس طرح سے جو الیکشن کا پروسس ہے نیشنل اسمبلی کے جو میمبران ہے ان کو الیکٹ کرنے کا اس طرح سے کمپلیٹ کیا جاتا ہے اگر آپ دیکھیں تو سینٹ آف پاکستان جو ہے آئین کا جو آرٹیکل ففٹی نائن ہے اس کے تحت سینٹ کے میمبران کی تعداد بھی نائنٹی سکس ہے اور یہ تعداد بھی اگر آپ دیکھیں تو آئین کی جو ہے پچیسویں امینڈمنٹ ہے اس کے بعد جو ہے یہ تعداد نائنٹی سکس کی گئی کیونکہ جو فٹا کے اندر جو ٹائبل ڈسٹرک سے ان کے لیے جو سینٹر کی تعداد تھی وہ چونکہ اب ختم ہو چکی ہے تو اس طرح سے اب سینٹ کے جو میمبران ہیں ان کی تعداد نائنٹی سکس ہے ٹوٹل اس کی اگر فیڈریٹرنگ یونٹ اور فیڈرل کیپیٹل میں اس کی ڈسٹریبیشن کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ٹیبل بتا رہا ہے کہ فیڈرل کیپیٹل کے اندر جو ہے جنرل نشستیں جو سینٹ کے میمبران کے لیے وہ دو ہیں اس کے ساتھ ساتھ علماء اور ٹیکنو کریٹ جو ہیں ان کے لیے ایک سیٹ رکھی گئی ہے خواتین کی جو ریزرو سیٹ ہے وہ بھی ایک ہے اور جو غیر مسلم ہیں ان کی سیٹ اسلام آباد کے اندر موجود نہیں ہے تو اسلام آباد میں اگر دیکھا جائے تو سینٹ کے اندر جو ہے وہ ٹوٹل نشستوں کی تعداد جو ہے وہ چار بنتی ہے اسی طرح چاروں صوبائی اسمبلی کے اندر جو جنرل آہ نشستیں ہیں سینٹ کے لیے ان کی تعداد جو ہے وہ چودہ چودہ رکھی گئی ہے یعنی ہر صوبے سے چودہ جو آہ سینٹر ہیں وہ الیکٹو کے آتے ہیں اور وہ اس سینٹ جو ہے اس کا وہ حصہ ہوتے ہیں اور اسی طرح علماء اور ٹیکنو کریٹ کے لیے چار چار نشستیں جو ہے ان کا تیین کیا گیا ہے اور جو خواتین کی ریزرو سیٹ ہیں ان کی تعداد بھی تمام آہ سبوں کے لیے جو ہے وہ چار چار کے حساب سے رکھی گئی ہے اور جو غیر مسلم کی نشستیں ہیں وہ ایک ایک ہر صوبے کے لیے رکھی گئی ہے تو اس طرح اگر ہم دیکھیں تو سینٹ کے اندر جو ہے جنرل نشستوں کی تعداد جو ہے وہ ففٹی ایٹ کے قریب بنتی ہے اور جو علماء اور ٹیکنو کریٹ کی جو سیٹس ہیں وہ سیونٹین ہیں اسی طرح جو خواتین کی ریزرو سیٹس ہیں ان کی تعداد بھی سترہ بنتی ہے غیر مسلم جو کی جو نشستیں ہیں سینٹ کے اندر وہ چار کے قریب ہیں تو کل ملا کے یہ ہاؤس جو ہے نائنٹی سکس جو ہے افراد پر مشتمل ہوتا ہے سینٹ ایک ایسا ادارہ ہے جو جس کی تعلیل نہیں ہوتی جس کی ڈیزولیشن نہیں ہوتی ہے اور یہ ہماں وقت موجود رہتا ہے اور سینٹ کا الیکشن جو ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس کو کنڈکٹ کرتا ہے اور ہر تین سال کے بعد جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن جو ہے وہ کنڈکٹ ہو رہا ہوتا ہے اور جو ان کی جو سرکولیشن ہے چونکہ جو سینٹ کا ممبر ہے اس کے عوضے کی میاد جو ہے وہ چھ سال بنتی ہے تو اس طرح سے تین سال کے بعد جب الیکشن ہو رہا تھا تو جو جو سینٹر جن کی مدد چھ سال کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے تو وہ ریٹائر ہوتے جاتے ہیں اور ان کی جگہ پہ ہر تین سال کے بعد جو ہے وہ الیکشن کنڈکٹ ہوتا ہے اور جو نئے سینٹر ہیں وہ اپنا جو ہے اس میں الیکشن الیکشن کنٹسٹ کر کے تو وہ اس ہاؤس کا حصہ بنتے ہیں تو اس طرح سے سینٹ آف پاکستان جو ہے اس کا الیکشن جو ہے اس کا انعقاد الیکشن کمیشن جو ہے ہر تین سال کے بعد کروا رہا ہوتا ہے اب اب ہوں گر صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی بات کریں تو آئین کا آرٹیکل ایک سو چھے جو ہے وہ اس کو ڈیل کر رہا ہے اور اس میں اگر آپ ٹیبل پہ دیکھیں تو یہ ٹیبل جو ہے صوبوں کے اندر جو صوبائی اسمبلی کی تعداد نشستوں کی تعداد رکھی گئی ہے اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ پروائیڈ کر رہا ہے اگر ہم مجموعی طور پہ دیکھیں تو صوبائی اسمبلی کی جو جنرل نشستیں ہیں ان کی تعداد پانچ سو ترینوے بنتی ہے اور جو خواتین کی ریزرو نشستیں ہیں ایک سو بتیس سے ہیں اور اسی طرح غیر مسلم کی جو نشستیں ہیں وہ چوبیس ہیں اور کل ملا کے چاروں صوبوں کے اندر جو صوبائی اسمبلی کی نشستیں بنتی ہیں وہ سات سو انچاس بنتی ہیں اب صوبوں کے اندر جو جنرل نشستیں ہیں صوبائی اسمبلی کے لیے اس کا انتحاب بالکل بین ایک قومی اسمبلی کا جو الیکشن ہے اسی کے مطابق ہوتا ہے اور ہر صوبے کے اندر جو صوبائی اسمبلی کی کانسیچوینسز ہیں الیکشن کمیشن ان کی ڈیلیمیٹیشن کرتا ہے اور ہر ڈسٹرک کے اندر جو ہے صوبائی اسمبلی کی پاپولیشن کے کوٹا کے حساب سے نشستیں جو ہیں ان کو نوٹیفائی کیا جاتا ہے اور اس کی ڈیلیمیٹیشن کی جاتی ہے اور جنرل نشستوں پہ انتحاب جو ہے فسٹ پاس دی پوسٹ سسٹم کے تحت منقض ہوتا ہے اور کانسیچوینسیز کے اندر جو سب سے زیادہ ووٹ اصل کرنے والا آدمی ہوتا ہے وہ الیکٹڈ جو ہے وہ ڈیکلیئر کیا جاتا ہے اسی طرح جو صوبوں کی ریزرو سیڈز ہیں خواتین کے لیے ان اس پہ بھی جو پروپورشنیٹ ریپریزنٹیشن سسٹم ہے اسی کو فالو کیا جاتا ہے اور پولٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اپنی پریارٹی لسٹ جو ہے وہ ریٹرننگ آفیسر کے پاس جمع کرواتی ہیں اور ریٹرننگ آفیسر جو ہے انہی پریارٹی لسٹ کے اگینس جو ہے وہ نامینیشن پیپر وصول کر رہا تھا اور ان کی سکروٹنی کر رہا ہوتا ہے اور جب جنرل سیٹوں کا انتحاب مکمل ہو جاتا ہے اور الیکشن کمیشن جو ہے افیشل رل جو ہے اس کو ریٹرنڈ کینیڈیٹ کا نوٹیفکیشن جاری کر دیتا ہے تو اس کے بعد ہر صوبے کے اندر جو پولٹیکل پارٹیز جتنی نشستیں جیتی ہے اس کے حساب سے پولٹیکل پارٹیز کا پرسنٹم شیئر ورک آٹ کیا جاتا ہے اور اس شیئر کے مطابق جو ہے وہ سیٹیں تمام پولٹیکل پارٹی میں ڈسٹریبیوٹ کی جاتی ہیں اور اس اسی طرح جو صوبوں کے اندر غیر مسلم کے لیے نشستیں رکھی گئی ہیں اس پہ بھی انتحابات جو ہیں وہ پروپورشنیڈ ریپریزنٹیشن سسٹم کے تحت ہوتے ہیں اور لسٹ جو ہے پولٹیکل پارٹیز ریٹرننگ آفیسٹرز کے پاس جمع کرواتی ہیں اور اس کا پرسنٹم شیئر کے حساب سے ورک آٹ کر کے ان کے جو ریٹرنڈ کینیڈیٹ ہیں صوبائی اسیملی کے لیے غیر مسلم ان کا نوٹیفکیشن کیا جاتا ہے اگر ہم دیکھیں تو اس میں بھی جس طرح نیشنل اسیملی میں ہے جو بھی انڈیپنڈنٹ کینیڈیٹ ہے اس کو یہ ٹائم فرائم دیا جاتا ہے کہ وہ ریٹرنڈ کینیڈیٹ کا نوٹیفکیشن جو ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے جاری کرنے کے بعد وہ کسی بھی پولٹیکل پارٹی کو جائن کر سکتے ہیں تو اس طرح پولٹیکل پارٹیز کا جو شیئر ہے وہ ورک آؤٹ کرتے ہیں وقت وہ کینیڈیٹ جنہوں نے کسی پولٹیکل پارٹی کو وہ جائن کر لیا ہوتا ہے ان کی تعداد بھی اس پولٹیکل جماعت کے شیئر میں شامل ہوتی ہے تو اس طرح سے تمام صوبوں کے اندر جو ہیں وہ صوبائی اسیملی کی جو نشستیں ہیں ان کے انتحابات جو ہیں ان کو مکمل کیا جاتا ہے امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی ہوگی مزید معلومات کے لیے آپ ای سی پی کے ویب سائٹ یا سوشل میڈیا اکاؤنٹ فیس بک اور یوٹیوب پہ آپ فالو کر سکتے ہیں شکریہ